اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ تاریخ گیارہ نومبر دوہزار اکیس بروز اتوار بعد نماز مغرب شہر چنرائے پٹنا میں پہلی مرتبہ شان جازیب شہنشاہ خطیب بیباک حضرت مولانا پیم مزمیل صاحب رشادی مدد ذلہ العالی تشریف لائے اور جامعہ سلطان العلوم سلطان مسجد کا ایک شاندار افتتاحی پروگرام ہوا جس مدرسے میں تقریباً پندرہ بچے زیر تعلیم ہیں جس مدرسے کے روح روان وکار فرما مفتی جاوی صاحب دامت برکاتو ہوں ہیں اس جلسے میں اس مدرسے کا ایک نونی حال طالب علم محمد حضیفہ بن عبدالحفیظ نے اپنے بے باغ خطاب کے ذریعے لوگوں کا دل جیت لیا آپ سے امید ہے کہ اس بچے کی حمت و جرعت کو آپ بھی سلام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے لہٰذا اپنے بچوں کو کچھ دیں یا نہ دیں دینی تعلیم ضرور دیں آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بچے کا خطاب ضرور سمات فرمائیں ورکاتو نحمد ونصلي الى رسوله الكریم اما باك اعوذ باللہ بلشاید طال ودین بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلم الانسان ما رم یارم خالد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من دا علم القرآن وعلمه مہدرم سامائی میں جامعہ سلطان الانون چنرائے پتنا کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں آج کی اس مبارک میں فلمیں میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیت ادا فرمائے حاضرین مجلیش یہ حدیث شریف میں آیا ہے ہمارے پیارے آخا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے دہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سیکھائے آج کی اس پور فیلن دور میں قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کو خضول وہ بیکار سکھا جا رہا ہے اس کے قدر اسی دن ہوگی جب حیامت کا حول نام منظر سانتے ہوگا اس دن حافظہ قرآن ایسے دس کفرات کی سفارش کرے گا جن کے بارے میں جہنم کا قیصہ ہو چکا ہوگا حاضرین امام حصیب رحمت اللہ علیہ جب مجزد نبوی میں جاتے تو قرآن پاک پڑھایا کرتے تو ان کی مو سے خوشبو آیا کرتی تھی کسی نے پوچھا حضرت کیا آپ مو میں الہ اچھی رکھتے ہیں یا آپ کوئی چیز رکھتے ہیں ہم نے اتنی اچھی خوشبو کبھی نہیں سنگی وہ کہنے لگے نہیں بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عصی تو اتنی محبت کے ساتھ قرآن پڑھ لیتا ہے مجھے بہت پسند آتا ہے آؤ میں تمہارے مو کو بوسا دیکھوں جب سے نبی علیہ السلام نے خاندو میں میرے مو کا بوسا لیا اس وقت سے میرے مو سے خوشبو آتی ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سکھنے اور سکھانے کی توفیق ادا فرمائیں وآخر ادامنا ان الحمدللہ اور بلاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ